بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چار مارچ اور پاکستان میں پیر کی صبح آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں محمود خان اچکزئی پھر سے غدار قرار جی ہاں حالی میں فوج مخالف تقریر کی تھی اس کے بعد چھاپے گرفتاریاں پاکستان بار کانسل بھی اب میدان میں آگئی ہے پورا حوال اس خبر کا آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری خبر چوری چوری خفیہ طریقے سے فون ریکارڈنگ کرنا اسٹیبلشمنٹ کا پرانا کام تھا لیکن آپ فس گئے ہیں کیس کی سماعت کر رہے ہیں بہادر جج جسٹس بابر ستار اور وہاں پر بولا ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جھوکروں نے جھوٹ اور پکڑے گئے ہیں یہ کیا حوال ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تیسری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اڈیالا جیل جہاں پر عمران خان قید ہیں وہاں پر ایک اور قیدی قتل کر دیا گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے یہ بار بار کون سے می کی جا رہی ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انٹرنیشنل میڈیا نے ایک دفعہ دوبارہ شور مچایا ہے کہ دھاندلی کی پیداوار ہے شہباز شریف اور شہباز شریف نے اپنی تقریر میں ایک اتنی احمقانہ بات کی ہے کہ آپ بھی حسے بغیر رہ نہیں سکیں گے ایک اور میجر خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے ادنان چودری سابق ایم پی اے تھے پاکستان تحریک انصاف کے پھر چودری نظام دین کے پریشر پر تحریک انصاف چھوڑ گئے ان کا قتل ہو گیا تھا اور ایک سنسنی خیز اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو شوٹر ہیں انہوں نے پولیس کو مبینہ طور پر رپورٹڈلی جو بیان دیا ہے اس کی روشنی میں پولیس نے نون لیگی سینیٹر تنویر چودری اور نون لیگی ایم اے نے دانیال دونوں کو نو فلائی لسٹ میں ای سی ایل میں ڈال دیا ہے ان کے ملک چھوڑنے پر پبندی لگا دی ہے مبینہ طور پر ان کی واضح انوالمنٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے تفتیش ہوگی نون لیگ کو خونی لیگ شاید ایسے ہی نہیں کہا جاتا یہی وہ کام ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایسا کہا جاتا ہے اس کے بعد اختر منگل نے ایک سخت بیان دیا ہے پاکستان ملٹری کے بارے میں اور ان کے ان کے آپریشن کے بارے میں اور اس کے بعد اگلی خبر آپ کے سامنے جو میں نے رکھنی ہے وہ احمد شاہ زلے شاہ کے بعد احمد شاہ زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں بلکل صحت مند حالت میں اسے گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت وہ کومہ میں ہے اگلے شاید چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہیں اس نوجوان کی زندگی کے لیے بلکل وہی علاقہ بنتا ہے جس اے ایس پی کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا وہ اب ڈائن بن گئی ہیں بدقسمتی سے اور لوگوں کے بچوں کی جانے لے رہی ہیں یہ پولیس اور تشدد ہو رہا ہے یہ سب کچھ سارا احوال آپ کے سامنے اس کیس کا بھی رکھیں گے اب آتے ہیں ہم خبروں کی تفصیل کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کروائیں کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے کیونکہ اس سے آواری آواز مضبوط ہوتی ہے اور یہ دور تک جاتی ہے تو اس میں آپ ہماری مدد کیجئے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محمود خان اچکزئی کو ایک بار پھر غدار قرار دے دیا گیا ہے حالی میں انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک فوج مخالف تقریر کی تھی اور اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئین کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے اس تقریر کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ منڈیٹ عمران خان کو ملا ہے تو انہی کو حکومت بنانے دیں اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جرنیلوں نے اربوں رپے لے کر منڈیٹ بیچا ہے اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کرنل اور برگیڈیرز نے جو ہے اس میں رول پلے کیا ہے اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو سارے ثبوت بھی دے سکتے ہیں تو آپ بس کریں اگر آپ واپس بیرکوں میں نہ گئے تو ہم عوام کی طاقت کے ساتھ آپ کو واپس بیرکوں میں جو ہیں وہ پوش کر دیں گے یہ باتیں کہیں تھی محمود خان اچکزئی نے اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے وہ دوبارہ سے غدار قرار دے دیے گئے ہیں کل ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ان کے ملازم کو قریبی ملازم کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان بار کانسل میدان میں آئی ہے اور انہوں نے اس کی مضمت بھی کیا اور اس کے خلاف ایکشن لینے کا بھی اعلان کیا اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی کی پارٹی نے بھی اس کے اوپر ہرٹال کا اعلان کیا ہے یہاں آپ کو یہ بات یاد رہے کہ محمود خان اچکزئی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی امیدوار ہیں تو یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے سامنے صدارتی امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی برپور انڈورسمنٹ ان کو حاصل ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو اب جتانے کے لیے اور محمود خان اچکزئی کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ کی تقریر اور آپ کا یہ الیکشن لڑنا چودی نظام دین کو پسند نہیں ہے تو آپ کو پھر غدار بھی بنا لیا جائے گا اور اٹھا بھی لیا جائے گا یہ غلط ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ محمود خان اچکزئی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ہم پہلے ہی بلوچستان میں ہمارے زخم رس رہے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو خیال کرنا چاہیے یہ پنجابی نہیں ہیں جن کو آپ مار رہے ہیں جن کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور اس کے باوجود کام چل رہا ہے کیونکہ پنجاب جو ہے وہ اکثریتی ہے وہ شاید اس طرح سے محسوس نہیں کرتا بلوچستان کے ساتھ ہم پہلے ہی بہت زیادتی کر چکے ہیں وہاں پر اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے تو میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا کہ محمود اچکزئی کے ساتھ ان کا یہ جو سلوک ہے یہ سمجھ سے باہر ہے اس کو فوری روکا جانا چاہیے اچھا جی دوسری خبر آپ کے سامنے اسلامباد ہائی کورٹ سے رکھتے ہیں جہاں پر معروف اور مشہور اور بہادر جج جیسٹس بابر ستار سماد کر رہے ہیں اور کیس کون سا ہے میں چوری چوری چپکے چپکے جو فون کالز ریکارڈ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور بعد میں مزے لے لے کر مسالے لگا کر لوگوں کی کردار کشی کے لیے مرضی کے ٹوٹے چھوڑتی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ٹوٹوں والی فلمیں چلتی تھیں ہمیں تب نہیں پتا تھا کہ ہم سمجھتے تھے بہت ہی گندے لوگ یہ ٹوٹوں والی فلمیں دیکھتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں اب پتا چلا کہ چودی نظام دین بھی اس کام میں انوالو ہے وہ بھی ٹوٹے چھوڑتے ہیں جب ان کو عدل کرتا ہے تو یہ ٹوٹے چھوڑنے کے اوپر عدالت نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کو یہ کس نے پرمیشن دی ہے تو پی ٹی اے نے عدالت کے اندر آ کر جھوٹ بول دیا تھا اور پی ٹی اے کے وکیل نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے نہ ہی ہم اجازت دیتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کی جج صاحب غالباً کسی زمانے میں خود وکیل رہے تھے پی ٹی اے کے تو ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ پی ٹی اے کے اندر ایسا میکنزم ہے اور آج انہوں نے پی ٹی اے کو آخری موقع دیا ہے جھوٹ ان کا عدالت میں پکڑ لیا ہے اور جب پکڑ لیا تو پھر پی ٹی اے کے وکیل نے خود ہی اپنی پوزیشن واضح کی کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا ہم نے غلط بیانی کی تھی عدالت کے اندر مان لیا آخری موقع عبدالت دے رہی ہے اس مقدمے کے اندر بھی وہی انجام ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو جسٹس بابر ستار اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور ہرکارے ڈی سی اسلامباد میمن صاحب آپ کو یاد ہوگا عرفان میمن ان کو وہ چھ مہینے قید کی سزا دے چکے ہیں جنہوں نے تھری ایم پیو میں ایک ہزار دن کے تقریباً سکسٹی سیون آرڈرز نکالے تھے جن کی مجموعی جو ان کا ڈیوریشن بنتا ہے وہ تقریباً نو سو کچھ دن تھے ایک ہزار دنوں کی قید انہوں نے لوگوں کو دی تھی جالی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے اس ڈی سی کو چھ مہینے کی قید ملی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو بچانا چاہتی تھی ملک سے بگانا چاہتی تھی جو وہ نہیں کر سکے تو یہ دوسرا کیس ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اسی جج کے سامنے کڑی ہے بڑا حوصلہ ہے بڑا جگرہ ہے جسٹس بابر ستار کا لگ رائے کے آنے والے دنوں میں چودی نظام دین ان پر سخت حملے کرے گا کردار کوشی کرے گا اور کسی بھی طریقے سے ان کو گھرانے کی کوشش کرے گا چودی نظام دین کسی صورت یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ان کو مکمل ایکسپوز کر دیا جائے ان کی تمام کتاہیوں ان کی تمام غلطیوں کو عوام کے سامنے مکمل طور پر ایکسپوز ہونا ان کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا تو یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے جس کو عدالت نے پکڑ لیا ہے اور اب خود ایڈمٹ کر لیا ہے جو بھی آگے ہوگا ہم آپ کو اس میں بتائیں گے لیکن یہ بھی ایک میجر ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں بھی آخر پر جو سرہ نکلے گا وہ ٹوٹے چھوڑنے والا اور جھوڑنے والا آپ کو چودری نظام دین ہی پیچھے نظر آئے گا ہر جو اس طرح کا کام ہے اس کا جب آپ اس رسی کو پکڑتے ہیں اور آخر پر پہنچتے ہیں تو سرے پر چودری نظام دین اس رسی کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے پچھتر سال ہمیں پتہ نہیں چلا ہم بس دوسروں کو ہی ٹوٹے چھوڑنے والے سمجھتے رہے غور سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو تصویریں ہیلیکاپٹر سے نواز شریف صاحب نے محترمہ بینظیر بٹو شہید اور ان کی والدہ نصفت بٹو کی ننگی گندی جالی تصاویر جھوٹی تصاویر ہیلیکاپٹر سے پھینکی تھی آپ یقین کیجئے اگر آپ اس کی انویسٹیکیشن بھی کریں تو مجھے نائنٹی نائن پسنٹ یقین ہے اس کے سرے پر بھی چودری نظام دین ہی بیٹھا ہوگا آخر پر تو یہ ساری کی ساری بات جو ہے یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے بارال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جس کے بعد اڈیالا جیل کے اندر ایک اور قیدی ہلاک ہو گیا ہے قتل ہو گیا ہے آپ کو ہم نے دو تین دن پہلے خبر دی تھی کہ اڈیالا جیل کے اندر حملہ کیا گیا ایک قیدی کو قتل کر دیا گیا اور ایک شدید زخمی ہوا ہے جو قیدی شدید زخمی ہوا تھا وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا اور وہ ہلاک ہو گیا جس کا مطلب اب یہ دونوں قیدی قتل کر دی گئے ہیں اڈیالا جیل کے اندر جہاں پر عمران خان قید ہیں ہائی سیکیورٹی جیل ہے سینسٹیو جیل ہے اور یہ ہمارے دفاعی اداروں کے بہت سارا وہاں پر سٹاف لگا ہوتا ہے مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں وہاں پر لوگوں کا اس طریقے سے قتل ہونا بہت مانی خیز ہے لگیے رائے کہ اس سے پیغام دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو کہ آپ کی بھی جان لی جا سکتی ہے ورنہ آپ پر ڈیل کر لیں مجھے تو اس میں سے یہی میسج جو مل رہا ہے بہرحال عمران خان اپنی جان اپنے اللہ کے سپورت کر کے اس قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں جس کو آپ نے نہیں بھولنا کہ عمران خان کو بھی بار بار ڈیل آفر ہوئی نواز شریف کی طرح وہ ڈیل کاٹ کر فرار ہو سکتے تھے اپنی جان بچا سکتے تھے اپنے لیے آسانی بنا سکتے تھے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے عمران خان ڈٹ کر یہ لڑائی لڑ رہا ہے اور اپنی زندگی اور موت کو دعو پر لگائے کھڑا ہے اس لیے آپ کو برپور آواز اٹھانی پڑے گی آپ کو برپور طریقے سے عمران خان کے ساتھ اپنی اپنی کپیسٹی میں جیسے بھی ہو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اچھا جی انٹرنیشنل میڈیا انہیں ایک اور اب سپیل آیا اس کے اندر ہم نے کئی انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں دیکھی ہیں سٹوری دیکھی ہیں ڈی 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 ڈیو نے حالی میں ایک بہت بڑی فیچر سٹوری کی ہے پوری ایک انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس سٹوری کو کور کیا ہے اور ان کے کرسپانڈنٹ جو تھی وہ تشریف لائی تھی پاکستان وہ کور کر کے گئیں اور جب وہ واپس گئی ہیں تو ان سے انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ انٹریو لے کے ان سے ان کا پورا نیلیسز لیا ہے جس میں سمرائز یہی ہے کہ یہاں پر منڈیٹ لوٹا گیا بنے انہیں عوام کی تائید حاصل نہیں ہے اور یہ حکومت اور کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی یہ ڈی ڈی ڈیو کا کہنا ہے یہ جرمن ٹی وی ہے جرمن نشریاتی ادارہ ہے اور سب سے مطبر یہ جرمن ادارہ ہے اور ان کا یہ کہنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو بھی انٹرنیشنل فنانشل ارگنیزیشنز ہوں گی ریٹنگ ایجنسیز ہوں گی اس انٹریو کا اس اسیسمنٹ کا اس سے پہلے ایکانومسٹ بلومبرگ فچ اس سے پہلے سٹینڈر اینڈ پور اور اس کے بعد آپ یاد کیجئے کہ جتنے بھی ایکانومسٹ میں نے کہا ٹائمز میں نے کہا نیو یارک ٹائمز میں نے آپ کو بتایا یہ تمام ادارے سے پہلے ہی اس الیکشن کو کنٹروورشل کہہ چکے ہیں جو کوئی ایک آدھ ادارہ رہ گیا وہ اب کہہ رہا ہے تو حالات بہت مخدوش ہیں چودری نظام دین اور شہباز شریف دونوں کے لیے لمبا چلنا جو ہے وہ مجھے مشکل لگ رہا ہے اچھا جی اگلی خبر ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں اختر مہنگل صاحب کا بیان انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپنے چن چن کے لوگوں کو لگایا گیا ہے سرفراز بکٹی کی طرف ان کا اشارہ تھا انہوں نے کہا یہ جو ان لوگوں کو لگایا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر بلوچستان کے اندر ایک اور ملٹری آپریشن ایک اور فوجی آپریشن کرنے کی تیاری ہے بہت ہی مانی خیز سنسنی خیز اور سخت بیان ہے یہ اختر مہنگل صاحب کا اگر اس میں کوئی بھی صداقت ہے ویسے تو ہماری کوئی ریکویسٹ بھی نہیں مانی جاتی نہ کوئی مشورہ مانا جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ یہ مشورہ بھی دیں گے ریکویسٹ بھی کریں گے خدارہ بلوچستان بہت ہی سنسٹیو ایشو ہے پہلے ہی ہم وہاں پر بہت خراب پالیسی جو ہے وہ انیس سو ستر سے آن ورڈ ہم نے وہاں پر بہتر پالیسیز نہیں رکھی جس سے دوریاں پہلے ہی بہت بڑی ہوئی ہیں زخموں کے اوپر مرم رکھیے یہ وقت نہیں ہے اور ملٹری آپریشنز کرنے کا اور ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے جس سے پاکستان کو اور نقصان ہو پاکستان کے دشمن پہلے ہی ایسا ہی چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے احمد شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے اور اس ٹائم زندگی اور موت کی کشم کشم ہے اس سے پہلے یاد کیجئے کہ زلے شاہ کو پنجاب کی پولیس جو ہے وہ قتل کر چکی ہے شہید کر چکی ہے اور جب اس کو شہید کیا گیا تھا تو مجھے پتا ہے یہ مجھے روپیٹ نہیں کرنا چاہیے تکلیف ہوتی ہے آپ کو سن کے لیکن صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ اس کے نازق ازا کو تشدد کر کے مسل دیا گیا تھا ان کو کرش کر دیا گیا تھا جس سے پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی اس کو قتل کر دیا گیا تھا یہ ہماری پنجاب پولیس نے حرکت کی تھی کروائی کس نے تھی وہ آپ سب کو پتا ہے اب احمد شاہ جن کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بلکل صحت مند ماں نے گھر سے بھیجا ہوگا اپنے بیٹے کو ناشتہ کروا کے بیٹا آپ کے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ازادی مانگ رہا تھا جمہوری حق مانگ رہا تھا آئین مانگ رہا تھا منڈٹ مانگ رہا تھا اور منڈٹ کا تحفظ مانگ رہا تھا نہ وہ کوئی ڈرگز بیچ رہا تھا نہ وہ کچھ اور کر رہا تھا لیکن اس پر اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ اس بچے کو کومے میں بھیج دیا گیا ہے وہ زندگی اور موت کی کشم کشمیں جنرل ہسپٹل لاہور کے اندر ہے اس ٹائم اور سلمان اکرم راجہ جب ان کی تیمارداری کے لیے پہنچے اور انہوں نے پریس کے ساتھ بات کی تو بتایا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر اور جسم پر تشدد کے نشانات ہیں واضح طور پر ویڈیو موجود ہے جب اسے گرفتار کیا گیا تو اپنے پاؤں پہ چل کے صحت مند احمد شاہ جو ہے وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اسی طریقے سے لاہور میں ہی پولیس نے ایک اور نوجوان کو قتل کر دیا ہے گولی چلا کر قتل کر دیا ہے جب وہ نوجوان قتل ہو گیا تو کہا یہ ڈرگز بیجتا تھا یہ منشیات بیجتا تھا اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے یہ وہ پولیس ہے یہ وہ علاقہ ہے یہ وہ ساری کی ساری ٹیرٹری ہے جس میں ایک جالی ہیرو شہربانو نکوی کو آپ کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا تھا اور وہ سیویر بنا کر پیش کی جا رہی تھی آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ وہیں پر احمد شاہ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے وہیں ایک اور نوجوان کو وہ لاہور کے اندر قتل کر دیا گیا ہے یہ کہہ کے کہ وہ منشیات فروش تھا اور کوئی ثبوت نہیں ہے اب اس کو آپ منشیات فروش بنا دیں یا دہشتگرد بنا دیں یا آپ شیخ مجیب و رحمان کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرنے کا مشورہ بھی اسی نوجوان نے شیخ مجیب و رحمان کو دیا تھا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کو اسی نوجوان نے مشورہ دیا تھا کہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لے اور دوسرے تمام کام بھی جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں وہ اسی نوجوان کی امام پر کیا تھا اس لیے آپ نے قتل کیا ہے اور اب یقیناً آپ کو ستارہ امتیاز ملنا چاہیے یا ستارہ کوئی حسن کارکردگی ملنا چاہیے کیونکہ اتنا تو کم از کم بنتا ہے یا جنہوں نے اس نوجوان کو قتل کیا ہے ان کو شاباش تو بنتی ہے کوئی انہوں کو بلا کے انہیں شاباش دے پولیس کو بھیڑیا بنا دیا گیا ہے اور عوام پہ چھوڑ دیا گیا اور اب عوام کو اس پولیس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبریں زیادہ ہیں اس لیے میں ذرا تھوڑی فاسٹ سپیڈ کے اندر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ساری خبریں آپ کو دے سکوں تو جو اگلی خبر ہے وہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک کیس ہوا تھا بہتی دردناک کیس بھی تھا اور انٹرسٹنگ بھی تھا ادنان چودری چودری ادنان سابق ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ قتل ہو گئے تھے ہاں یہ ضرور یہاں پر آپ کو یاد رہے کہ انہوں نے اس الیکشن سے پہلے چودری نظام دین کے پریشر پر ان کو بھی مجبوراں تحریک انصاف چھوڑ دینی پڑی تھی اس سے قطع تعلقی کرنی پڑی تھی پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی اور ادنان چودری جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا اور اب ان کے قتل کا ماما کچھ حل ہوتے نظر آ رہا ہے جو شوٹر استعمال ہوئے جنہوں نے اس کو ان پہ گولیاں چلائیں ان کو پولیس نے جب انویسٹی گیٹ کیا ہے تو ریپورٹڈلی مبینہ طور پر ان کی انیشیل بیان کے مطابق اس میں نون لیگی سینیٹر تنویر چودری اور اس کے ساتھ ساتھ ایم اے نے دانیال چودری جو ہے وہ اس میں شاید مبینہ طور پر ان کی کوئی ملوث ہونے کے ثبوت پولیس کو ملیں جس کی وجہ سے دونوں کے نام نو فلائی لس پر ڈال دیے گئے ہیں تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکیں ایسے ہی تو نون لیگ کو قاتل لیگ نہیں کہا جاتا انہی حرکتوں کی وجہ سے انہیں قاتل لیگ کہا جاتا ہے آپ ذرا خود سوچئے کہ ایک سینیٹر اور ایک ایمن نے دو لوگ ایک سابق ایم پی اے کے قتل میں انوالو ہوتے ہوئے مبینہ طور پر ان پہ شکوک و شباہت یا کچھ نہ کچھ جو ایویڈنس ہے وہ آ رہی ہے لیکن اب باجی مریم کا راج ہے ان کو آپ دیکھئے گا پولیس پر پریشر دے کے ان کو بے گناہ ثابت کر کے ان کی جان چھڑوا دی جائے گی آج کا جو پنجابی وی لوگ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے نواز شریف صاحب کی آپ نے کال حالت دیکھی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہی نواز شریف جو کبوتر باز تھے اور کبوتر جا جا اور کبوتر آ آ کے فلم ہی نگویں گا رہے تھے آپ ذرا نواز شریف صاحب کی گالوں کی لالیاں یاد کیجئے جب وہ لاہور آئے تھے ان کا تم تماتا ہوا چہرہ ان کی مسکراتیں ان کی مشکریہ اور ان کی بدماشیاں آنکھوں کی جو تھی وہ سب کچھ یاد کیجئے بازو ایسے کر کے کبوتر بٹھایا تھا اوپر وہی نواز شریف کل جو ان کا تھوبڑا شریف تھا ماذر چاہتا ہوں میں تھوبڑا کہہ رہا ہوں مو شریف کہہ لیں جو بھی آپ نے کہنا فیس شریف کہہ لیں لیکن وہ جو حالت بنی ہوئی تھی اس پر اس کو تھوبڑا ہی کہا جا سکتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں چند ہفتوں میں ایسا کیا ہو گیا ایسا کس محبوب نے یہ تو ایسے ہی ہے بڑی بہن کی منگنی ہوئی ہو اور کوئی لڑکا اس سے منگنی توڑ کر چھوٹی کو بگا کے لے جائے اور اس سے نکاح کر لے اور جو پھر بڑی بہن کا مو بنے گا وہی نواز شریف صاحب کا بنا ہوا تھا اور ان ٹاپ آف ڈائٹ شہباز شریف نے ان سے سلام لینا چاہا انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا سلام نہیں لیا اور پھر انہوں نے خواجہ آصف سے سلام لینا چاہا نواز شریف صاحب نے تو خواجہ آصف نے ان سے سلام نہیں لیا یہ تمام چیزیں آج کے پنجابی وی لاغ میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے اور یہ کبوتر بازی کے شوق نے نواز شریف کو کہیں کا نہیں چھوڑا یہ سارا معاملہ ہے کیا یہ ہم پنجابی وی لاغ میں آج کور کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات